ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کر لی وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا مگر ایک دن اس لڑکی کو جلد کی بیماری لگ گئی جس سے اس کی خوبصورتی روز بھر روز گھڑتی جا رہی تھی ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پہ نکلا واپس آتے ہوئے اسے ایک حادثہ پیش آ گیا اور اس کی دونوں آنکھیں چلی گئیں خیر ان کی ازدواجی زندگی کیوں ہی چلتی رہی اور اس کی بیوی کی خوبصورتی مزید گھڑتی رہی مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا لہٰذا ان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا دونوں ہی ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس لڑکی کا انتقال ہو گیا اس کا شوہر نہایت گمکین تھا اس نے اپنا سب کچھ فروغت کر ڈالا اور اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے لگا تو جاتے ہوئے پیچھے سے کسی شخص نے آواز دی اور کہنے لگا کہ اکیلے کیسے جاؤ گے اب تک تو آپ کی بیوی آپ کی مندد کرتی تھی آپ کا خیال رکھتی رہی اور آپ کی آنکھیں بند رہی اندھے آدمی نے جوابن کہا کہ میں اندھا نہیں تھا مگر میں اسے ایسا دکھا رہا تھا جیسے کہ میں اندھا ہوں کیونکہ اگر اسے پتا ہوتا کہ میں اس کی بجسورتی دیکھ سکتا ہوں تو یہ احساس اسے اس کی بیماری سے زیادہ تکلیف دیتا اسی لئے میں نے اندھا رہنا ہی مناسب سمجھا وہ بہت اچھی بیوی تھی میں بس اسے خوش رکھنا چاہتا تھا